کیا تلاوت قرآن کا ثواب مرہوم کو پہنچتا ہے اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں البتہ اولاد کے نیک عمال کا ثواب آٹومیٹیکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ یہ ہے اصل بات مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ میت کو تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے ایک علم کی بات جو خود اس نے خدمت کی جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کی بھی ہے دوسرا صدقہ جاریہ اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے اور نیک اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے وہ آٹومیٹیکلی ثواب پہنچتا ہے اس سالے ثواب کے دس طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں برسگیر میں کموں بیش نوے فیصد رفعہ دہن نہیں کرتے اور علماء بھی لا تعداد گزرے ہیں کیا ان کو علم نہیں تھا برسگیر میں نوے فیصد لوگ داڑی نہیں رکھتے کیا انہیں علم نہیں تھا کہ داڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے نہیں جی داڑی تو قرآن و سنت میں باقی ان کو علم تھا یا نہیں تھا اس چیز کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یہ اصل چیز ہے علماء کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے میری آپ نے زبان ضرور کھلانی ہے تھوڑی کھول چکوں پہلے نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں ان کا حل بتائیں نماز کے دوران وسوسوں کا حل یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے ایک تو ترجمہ ذہن میں رکھیں اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اپنے تصور میں یہ سمجھیں کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں بے شک آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں انہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں الحمدللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس پہ آپ غور و تفکر کریں اور پہلل میں اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئے بس دماغ دو ہی کام کر سکتا ہے تیسرا کام وہ نہیں کر سکتا تو دو کام میں نے آپ کے دماغ کو بتا دی ہیں ایک پڑھتے ہوئے وہ آپ سمجھیں میں کسی جگہ سے لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں پلس اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئے انشاءاللہ ہمارے چچا نے ہم پر بہت ظلم کیا اب وہ معافی مانگ رہے ہیں ہم نے اللہ کے لئے معاف کر دیا اور بدلے میں ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو ہی بتا دیں آپ اچھی بات ہے معاف کر دیئے اگر بریلی مسجد میں نمازیں جمع کرنی ہو تو دوسری نماز کے لئے اقامت ضروری ہے اقامتیں دو ہی ہوں گی سنت ہی ہے ازان ایک اور اقامت دو تو آپ اقامت کہیں اگر ہاں تو وہاں تو نمازیں جمع ہی نہیں ہوتی تو بھئی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اس کے ساتھ جماعت کروالے ورنہ آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں اگر صبح کی نماز میں فرض رکت کی جماعت شروع ہو جائے تو کیا پہلے سننا شروع کریں گے یا فرض جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے واضح حدیث ہے مسلم شریف میں بہاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز درست نہیں ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو نماز تو بات کی بات ہے اقامت بھی ہو تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھ لیں جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پہلے نماز اس کا کیا ملتب ہوئی ہے ہاں تو پڑھ سکتے ہیں نماز تو ہو جائے گی اگر آپ کی مجبوری ہے تو پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں دبائی اسلامی بینک میں جاب کرتا ہوں یہاں پرسنل لون دیا جاتا ہے کیا میں لے سکتا ہوں پرسنل لون تو نہیں ہوتا وہ مداربہ یا مشارکہ کے ذریعے کرتے ہوں گے خالی تو لون نہیں دیا جاتا وہ کیسے لون دے سکتے ہیں یہ کس کا سوال ہے یہ دبائی اسلامی بینک والا دیتے ہیں دس پرسنل بارہ پرسنل پر کیا پر دس پرسنل بارہ پرسنل پر جی سود ہے نماز نہیں لے سکتے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء کی محبت اختیار کریں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے صحبت علماء کی صحبت بالکل علماء کی صحبت اختیار کریں لیکن بچ بچ آکے نماز کی دوسری رکھت میں شامل ہونے والا شخص کہتیسی رکھت میں امام کے ساتھ رفعہ دین کرے گا جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گیا پھر آپ نے اسی کا حصہ بن جانا ہے مثلا جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکھت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تشہود بیٹھ جاتا ہے حالانکہ آپ کی پہلی رکھت ہوتی ہے پہلی رکھت میں تو تشہود نہیں ہوتا آپ کیوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا ہے پھر آپ اس کے ساتھ شروع کر دیں اور اگر امام رفعہ دین کاری نہیں رہا پھر آپ جس طرح مرضی رفعہ دین کریں پھر تو آپ کو اختیار ہے مسجد میں جو مانگنے آتا ہے عورت یا مرد ان کو دینا چاہیے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہیں ہاں مسجد کے دروازے بھی اگر کوئی کھڑا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو آپ ضرور دے دیں اس کو امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کا طریقہ بتائیں کیونکہ امام وقفہ نہیں کرتے جب وقفہ نہیں کرتے تو بس سن لینے ہی کافی ہے تفصیلی اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے امام کے پیچھے فاتح دروشیف قبرستان میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے قبرستان میں تو جا کے آپ نے صرف قبرستان کی دعائی پڑھنی ہے ہاں اس سے پہلے درود اور حمد پڑھنی ہے آپ نے وہ آپ پڑھنے باقی فضیل وغیرہ تو کوئی حوالے سے رپورڈ نہیں ہوئے جنرل دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھیں جہاں میں تن مزید میں موجود ہے اور دعا وہ مسلم شریف میں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین اینڈ پہ آپ کو رسرچ پیپرز ملیں گے ان میں جو پہلا رسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا پرویٹن فنڈ ریٹائرمنٹ اور جی پی فنڈ لینا جائز ہے جی پی فنڈ اور یہ سارے فنڈ درست ہیں لیکن ویڈاؤٹ انٹرسٹ جو اس میں انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے انٹرسٹ فری کروائیں جس طرح میں نے بھی کروائے تھا اور اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب ریٹائرمنٹ کے وقت ملے تو جو سود والا پورشن ہے اس کو بغیر سواب کے نیت کے کسی اور کو دے دیں اور باقی رقم آپ استعمال کر لیں برسگیر میں اسلام زیادہ تر بزرگ جیسے کہ علیہ جبیری بابا فرید وغیرہ نے پھلایا وہ لوگ جو ہندو تھے انہیں مسلمان کیا جیسا کہ آپ اور ہم سب کے باویج ہیں تو کیا ان کا احسان نہیں ہے میرے بھئی یہ احسان ہم مال لیتے ہیں اگر ڈاکٹر زاکر نائی کا احسان انہوں نے مال لیا ہے تو سیدھی سی بات ہے اور یہ قید ہیں کہ یہ اس کی بزرگی کی بھی دلیل ہے وہ سارے یہ کلیم جو اپنے بابوں کے کلمہ پڑھانے کے اوپر کر رہے ہیں وہ سارے کلیم یہ زاکر نائی کے بارے میں مال لیں اور ٹائم قیامت تک ہے تو پھر ہم یہ مال لیں گے ادھر آپ کو سنائیں گے بخاری محمد حدیث اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے تو سرکار آپ کے بزرگوں کے بارے میں پھر ہمارا یہی موقع ہے اور مجھے بتائیں یہ ان گوروں کا امپیسان نہیں جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا ہے نہیں تو آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہی نہ ہوتا تمہارے بزرگوں نے تو پرنٹنگ پریس نہیں بنایا آج پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہیں اب پونے دو کروڑ کیا پونے دو لاک کیا پونے دو ہزار قرآن کے نسکے بھی نہیں تیار کر سکتے تھے اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو یہ جمیر شیف انہوں نے بنایا ہے بغداش شیف انہوں نے بنایا ہے یہ دیس کی کتابیں جو پرنٹ ہو رہی ہیں ان کا احسان نہیں ہے اگر آپ ان کا احسان مانتے ہیں تو اس طرح کا احسان ان کا بھی ہے لیکن آپ کیا کہیں گے نہیں اللہ تعالی زریعہ بنا دائیں پچھے تھے اللہ سب کچھ کر رہے ہون دائیں اللہ تعالی جدہ کلو مرضی کام لگے ان سے مجھائی تانوں قرآن پاک احدیث کا علم سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں جو خود بھی پڑھ رہے ہیں آپ وہ استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں کسی استاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس نے یقیناً کتابیں بیچنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کے لیے کیا اسے تو ابھی آتی تھی اور اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا وفیس بھی لیلہ ہی کیتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے ملینز آف روپیز لیتے ہیں یہ ترجمہ کرنے کے یہ جو بچارے کروارے ہیں ان سے پوچھیں کتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہو گیا آج اگر میں آلہ حضرت کے کنزل ایمان سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں ان کا ترجمہ دکھاتا ہوں تو آپ آلہ حضرت سے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں دیں یہ پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں ڈریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی ہم تو ڈریکٹ ان بڑے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں خود ڈریکٹ نہیں پڑھ رہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیے ہیں ہماری زبان میں اور ہماری زبان تو ہمیں آتی ہے اگر صحابہ اکرام علی مند دوان جن میں سے ایکسریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی عربی میں قرآن تھا انہیں سمجھ آ گیا تو آپ کو بھی انشاءاللہ آپ کی زبان میں قرآن سمجھ آ جائے گا آپ عربی بھی سیکھ لیں تب بھی انہوں نے آپ کی عربی نہیں ماننی یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا ہم وہ مانتے ہیں تو ہم نے یہ ساری سٹوری ختم کر کے ڈریکٹ ان کے تراجم ان کو دکھا دیئے ہیں بھاگنے کا کوئی راستہ دیئے ہی نہیں ہے حاملہ عورتوں کا چاند گرین سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے جی نہ سائنسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ بلکل فراد ہے جو مچایا ہے ان لوگوں نے والدہ کی افاعت کے بعد کون سا عمل ان کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے اس سالے سواب کے دس طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے مختلف طریقے بتایا ہے صدقہ اور خیرات کریں ان کے لئے دعائے مغفرت کریں کیا مرد کے سائن کے بغیر میہ بیوی میں خلا ہو جاتی ہے یعنی وہ اگر ہو جاتی ہے تو صلاح کا طریقہ کار کیا ہے اگر تو خلا ہوئی ہے نا طلاق نہیں ہوئی ہے تو صلاح یہ ہے کہ نیا نکاح اور نیا حق محر ہوگا طلاق کے بعد تو صلاح نہیں ہو سکتی تین طلاقیں اگر ہو چکی ہیں اور بساوقات خاند جانبوچ کے کوٹ میں پیش بھی نہیں ہوتے تو ایکس پارٹی ڈسین ہو جاتا ہے تو اس میں قصور انہی کہنا اگر آپ کو سمن ملے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کوٹ میں جائیں خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت عزت عبقر اور عزت عمر کدھر تھے جی ادھر ہی تھے میرے شیعہ دوست مجھے اس کی حقیقت مانگتے ہیں شیعہ کو کہیں گے آپ کو کہانییں کروائی گئی ہیں بھئی ادھر ہی تھے سقیفہ بنی سائدہ پر میری تفصیل یہ بھی ون ٹو ون قویسٹن آنسر سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہے میرے شداروں کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری دلی نماز ہو جاتی ہے بھئی یہ دلی نماز تو خود بابوں کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں کون سے پیر صاحب ہے قرآن صحیح بخاری اور مسلم ان تمام کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے کس مترجم کی لی جائیں جس مرضی کی لے لیں ویسے انٹرنیشنل نمرین کے اوپر جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو دھونڈرا بھی آسان ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہیں دار السلام والوں کی بھی ہیں یہاں سے بھی آپ کو مقبہ اسلامیہ والی بھی مل جائیں گی وہ آپ لے لیں اولاد آدم میں مقصوص لوگوں کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا گیا اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ طرح نے کہا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ جسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہے یہ will of God ہے جس طرح اللہ نے یہ چنا کہ مرد معیشت کی تکلیف اٹھائے گا اور عورت پرگننسی کی تکلیف اٹھائے گی اگر آپ مر سے پوچھیں کہ مرد پرگنٹ کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کیا حضرت علی خلافت کے طلبگار تھے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت کے طلبگار ہوں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ تو مجھے وزیر خوراک بنا دے میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چال سکتا ہوں تو اگر یہ خواہش کسی صحابی کے دل میں ہو بھی بالفرض تو یہ کوئی بھری چیز نہیں ہے وہ اللہ کے دین کیلئے کر رہا ہوتا ہے کسی عورت کے نام پر کسی مسئلہ مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے جی رکھ سکتے ہیں کیا عورت ازان دے سکتی ہے جی گھر میں دے سکتی ہے لیکن پبلکلی اس کی آواز نہیں جانی چاہیے اگر تقدیر میں جنت دوزرک لیہ دی گئے پھر نئے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ضرورت اس لیے ہے کہ تاکہ جنت میں پہنچیں اور اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ برے کام کریں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور یہی لکھا ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم میں یہ سوال حضرت علی نے جب نبی الاسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا جہنمیوں کے لیے جہنم والا تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اگر جنتیوں والے عمل آپ نہیں کر پا رہے ہیں جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو بجائے رونے پیٹنے کے جنتیوں والے کام شروع کر دیں جنت میں چلے جائیں گے رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ اسی پہ قائم ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خار نہ شکری کی روش اختیار کرو نماز شروع کرتا ہوں لیکن زندگی میں آنے والی مشکلات سے محیوس ہو کر اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہوں اس کے بعد نماز بھی چھوڑ جاتی ہے اگر اس نہ کرنے سے مسئلہ حال ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں لیکن اس نہ نہ مسئلہ حال نہیں ہونے مسئلہ حال ہو یا نہ ہو نماز ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں ایک بندے کو غصہ آیا ہوئے اور وہ کہے کہ چونکہ مجھے دھکا دے دیا تھا سمندر میں کسی بندے نے یا دریا میں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے تو بھئی ڈوب جاؤ گے لیکن وہ کہے کہ مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کیوں دیا اور کس نے دیا ہم کہیں گے بھائی کنارے تو الگ ہو پھر دیکھ لیں گے لہٰذا یہ جو given circumstances ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ شکوا کریں گے دنیا کے اعتوار سے اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں نا ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو تو نہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں بھائی نبیل اسلام کی اہل البعیت کی تکلیف کو یاد کریں انشاءاللہ صبر کرنا آپ کے لیے سان ہو جائے گا کیا باجمات نماز میں دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کر مقتی کی نماز ہو جائے گی مجبوراً ہو جائے گی اس صورت میں کہ اگر پہلی صف کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو آپ ان میں سے ایک کو پیچھے لے کے اکٹھا ساتھ کھڑا کریں بہتر یہ ہی ہے کہ صف میں ساتھ بندہ آپ کے کھڑا ہونا چاہیے مبلغ ہونے کی شرائط قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے تو وہ تو خود بارے شریعت میں لکھا ہے اور باپا جانی بھی بتا رہے تھے کہ جو خود پڑھ کر اردو کتابوں سے بھی قرآن و سنت کے مسائل لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے باپا جانی جو ہے وہ گجراتی زبان میں آٹھویں میں سکول انہوں نے چھوڑا بھائیں وہ بھی گجراتی زبان میں اور اتنے بڑے بڑے علماء کے وہ پیر ہیں ان سے پوچھو یہ اس کے مرید کیوں ہو وہ کہتے ہیں جی بھئی پیر ہونے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہو صرف انجینئر صاحب کے لیے شرط ہے ڈگری ہونا اور یہ بات ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بھئی جو پیر ہے یا کوئی شیخ ہے اگر وہ کتابوں سے علم حاصل کر لیتا ہے جو بنیادی علم ہے تو وہ کسی کا شیخ بھی ہو سکتا ہے اور نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا بلیغ عنی ولو آیا اوچادو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو ہم آیت آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آیت پڑھ رہے ہو اور اس سے شیخ عبدالقادر جنانی المدد ثابت کر رہے ہو تو اس کے تحت ان کے علماء بھی سارے فیل ہیں وہ بھی مبلغ نہیں ہو سکتے وہ قرآن و سنت کی تحریف کر رہے ہیں تو مبلغ ہونے کے لیے کتاب و سنت کا بنیادی علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے پھر پریکٹیکلی آپ کا گٹ اپ بھی کوئی مبلغین والا ہونا چاہیے تاکہ آپ جب بات کریں تو اس میں وزن ہو کیونکہ سب کانٹینٹ میں تو اگر آپ مسلمانوں والا اگر حلیہ نہیں رکھتے جو بنیادی شرط ہے یہاں پہ تو آپ کی دعوت نہیں سنی جائے گی اور اللہ کو بھی یہی محبوب ہے اللہ کی غیبی مدد ہوگی آپ کے ساتھ کہ رات صرف قیام میں کیوں ہے رکوع اور سجدے میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ مسلم شیعہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے ہاں دعائیں قرآنی پڑھ سکتے ہیں وہ مسلم میں حدیث ہے سجدے میں تم اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتے ہو خوب دعائیں مانگو مومین اور کفار کی ارواح مرنے سے پہلے اور بعد میں کہاں ہوتی ہیں مرنے سے پہلے تو بھئی جسموں میں ہی ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد علیہین اور سجین میں ہوتی ہیں جنت اور جہنم میں ہاتھ چھوڑ کر نماز جن احادیث ثابت ہے وہ بتا دیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں ساری احادیث کی کتابوں سے ریفرنس دیئے میں کہ آپ فوت شدہ اور زندہ پیروں سے فیض ملتا ہے تو کس قسم کا ہو سکتا ہے قسم کون سی ہے وہ مادولال حسین سے جا کے پوچھ لیں کس قسم کا فیض ملتا ہے بھئی فیض یہ ہے کہ آپ کسی پیر یا شیخ یا استاد کے پاس بیٹھ کے قرآنوں سنن سیکھیں باقی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ دیکھ کے کسی کو بتا دے نہ نہ یا اس کا دل بدل دے اس طرح نہیں ہوتا بھائی مجھے بتائیں کل تک ہی آپ کو کہتے تھے نا کہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ ان کی صورت میں بیٹھ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں داڑی رکھ لیتے ہیں تو پھر ولیوں کا ولی تو وہ ہے کہ جس کی صورت میں میری لوگ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے گھر میں ویڈیو دیکھی ہے اور نماز شروع کر دی ہے داڑی رکھ لی ہے اپنے بابوں کا فرقہ چھوڑ دیا پھر باباؤں کے بابا تو وہ ہوئے اگر یہی کرائیٹریہ ہے تم نے بنا رہا ہے آہ انہوں نے سوچ دے رہی ہو ٹائم کیامہ تک جائے کسٹوں پر گاڑی لینا بینک سے صرف اسلامی بینک سے لے سکتے ہیں کسٹوں کا سلسلہ بلکل درست ہے اگر اسلامی بینک سے ہو روپے کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ کیا کرس کی قیمت میں بھی تبدیلی ہوگی بلکل ہونی چاہیے جی بلکہ آندھا کسی کو بھی کرس دیں وہ سونے کے ایکویلنٹ دیں کیونکہ یہاں تو پیسہ ڈی ویلی ہو رہا ہے یا ڈالر کے عوض دیں بلکل ایسا ہونا چاہیے اس پر میری ویڈیو ریکارڈ ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کرتا ہے تو صرف امام عمر ارمبل امام مالک امام شافی کی فقہ کو فالو کرو انہیں کو کہ نبیل اسلام کو ہم نے فالو کرنا ہے کیونکہ ان اماموں نے بھی کہا ہے کہ نبیل اسلام کو فالو کرو امام مالک اس کو فالو کرتے تھے امام شافی کی اس کو فالو کرتے تھے نبیل اسلام کو تو ہم بھی نبیل اسلام کو فالو کریں گے ہم نے ایسے کر کے کان کیوں بگڑا دیں غزوہ ہند کے متعلق کیا حقیقت ہے غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے یہ بالکل قربے قیامت میں ہوگی کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سن نسائی کے اندر کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا اس کے بعد دجال نکل آئے گا کیا دربار کے پاس لوگوں کے پھینکے ہوئے پیسے اٹھا کر چائے پینا جائز ہے نہیں وہ تو چوری ہے جی وہاں سے آپ نہیں پی سکتے ویسے آپ وہاں کوئی اگر لنگر ہے اللہ کے نام کا تو وہ پی لیں حضرت اببکر کو اگر احساس ہو گیا تھا کہ حضرت علیہ السلام کو مشور میں شامل نہیں کیا تو بعد میں حضرت علی کو نامزد کیوں نہیں کیا اس لیے کہ وہ بیعت ہو چکی بھی تھی اور حضرت علی نے ایگری کر لیا اگر حضرت علی اس وقت بھی مخالفت کرتے تو پھر یہ اگلا سٹیپ تیہ ہونا تھا کیا دجال خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے وہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبیل اسلام نے دجال کو توافع کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر اس کی تعبیر پھر جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تواف سے مراد ایکزیکٹ مطاف کے اندر نہیں ہے بلکہ کعبہ کی باؤنڈریز کے باہر مکہ کے باہر وہ گھومتا ہوگا اندر داخل ہونے کے لیے لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اوپر فریشتوں کا پیرا ہوگا اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے کیا دجال کعبہ میں داخل ہوگا میں کراچی سے ہوں میرے والد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا اس بڑا سے ہمارا بھی نہیں بنا اور جس طرح بن رہا ہے وہ بندہ پانچ سے چھے لاکھ روپے مانگ رہا ہے کیا اچھا وہ آپ پاکستانی شہر ہی نہیں نہ ہوں گے اس کے لیے تو یہ پانچ چھے لاکھ روپے اس طریقے سے خرچ کر کے تو کوئی جالی چیز ہی وہ کر رہا ہوگا آئی ڈی کارڈ نہیں بناوا کسی دوسرے ملک سے سے رہنے والے ہیں اس کا تو حل گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے یہ تو اسی وقت اس کو اڈریس کرنا چاہیے تھا میرے پاس تو اس کا سلوشن نہیں اور میں اس کے حق میں آواز بلند کر چکا ہوں 2017 کے اندر جب یہ وہ برما والا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا جو یہاں پہ بنگالی ہیں یا برما کے لوگ اس وقت چھفٹ ہوئے میں ان کو آپ نیشنلٹی دیں مہاجر اور انسار بھائی بنائے گئے تھے آپس میں آپ لوگ بھی ذرا یہ تھوڑی ہمت کریں بھائی بنائے ایک دوسرے کو آپ نے تو سارے فرق کے خود ختم کر دیئے تو امام بادی اولہ السلام اب کیا کریں گے نہیں ابھی تو بھائی بہت کام باقی ہے ابھی فرقیں تو موجود ہیں بھائی ابھی تو فرقیں تو چیک رہے ہیں یہ ہم نے ایک راستہ بروائیڈ کیا ہے ابھی تو یہ جنریشنز گزریں گی پہلے جب تک یہ بابیں نہیں مرتے یا یہ بات قبول نہیں کرتے اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں نہیں اتنا سان کام نہیں علمی طور پر ضرور موت ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی تو ٹائم لگے گا میں بیرون ملک میں ہوں اور مسجد دوسرے شہر میں ہے جمعہ ادا نہیں کر سکتا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا نہیں نہیں کوئی خارج نہیں ہوں گے وہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے کے نہیں اگر وہاں پہ جمعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں آپ اور اگر آپ کو دوسری جگہ جانا پڑھتا ہے تو آپ تین جمعوں میں سے ایک جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں ہر دو کے بعد ایک تین جمعہ کے لیے چلے جائے کریں جو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے مسلم میں ابودعود میں کیونکہ اس زمانے میں بھی گاؤں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا تو پھر کہا گیا کہ یار تین میں سے ایک جمعہ تو ضرور پڑھا جائے آ کے تو اگر آپ سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے زور پڑھ لینا کافی ہے بیرون ملک میں گھر میں رہ کے نماز ادا کروں تو جماعت کا سواب ہوگا ظاہر ہے مسجد اگر بہت دور ہے تو آپ گھر میں اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں سنسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گھڑریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلہ ازان اور اکامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے بیرون ملک میں آن لائن اپلیکیشن ٹائم دیکھ کر نمازیں مغرب ادا کرنا کیسا ہے جبکہ سورج گروب نہیں ہوا حضرت علی کی فجر کی نماز چھوٹی تھا سورج واپس مشرق میں چلا گیا اس روایت کے اوپر کلام ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں کہ حضرت علی کے لیے سورج واپس آیا تھا ایک پورا مقدمہ ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ نے کہا صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے اس کا حوالہ دے دیں جامعہ ترمزی میں ہے میرے بھائی درجنوں ویڈیوز میں میں نے اس کو ڈسپلے کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام تارک اس صلاح کی تکفیر کرتے تھے مشکات کی بھی پہلے جلد کے اندر نماز کی اہمیت والے چپٹر میں یہ موجود ہے آپ نے کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ افضل ہے حدیث مرفوع سے ثابت کریں حدیث مرفوع ہی ہے نا جی ابو میں سادی نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں سن نبی دعود میں اور مصنف ابن ابی شعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو عمل ہے تو سن قبرال بی حکیم عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو سکھائی اور عبداللہ بن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے دونوں طریقے دروس تھے ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں آپ نے کہا ڈھولکی بجانا جائز ہے جبکہ حدیث میں کوبہ کی حرمت کے الفاظ ہیں بھئی یہ پورا مقدم ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ دف بجا لیے کریں ڈھولکی نہ بجا لیے کریں آپ نے کہا کہ قبولیت دعا کے لیے ولی کی قبر پر جا کر دعا کرنا جائز ہے نبی اور ولی کی قبر پر دعا کرنا جائز ہے وہاں قبر پر جو انبیاء اکرام نبی الاسلام کی جو قبر ہے باقیوں نبیوں کی تو کنفرم نہیں کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں وہاں پہ جا کے جو دعا کرنا ہے وہ آپ نے اللہ سے کرنی ہے نا جی رہا دعا کی قبولیت کا جائز ہونا صحابہ اور اہلِ بیس سے تو کوئی اس طرح کا اس طریقے سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جس کو میں صحت کے ساتھ پریزنٹ کر سکوں امام ابن حبان نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے چونکہ اہلِ سنت کے امام ہے کہ میں نے امام موسیٰ قازم کی قبر جو ہے اس کو دعاوں کی قبولیت کا ایک ذریعہ پایا ہے نبیل اسلام کی قبر مبارک چونکہ ریاض الجنہ میں ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مرکز ہے اس لئے ہم نے یہ بات کی ہے کہ قبر رسول پہ جا کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے یہ ہمارا اجتہاد ہے اور اس اجتہاد کو سپورٹیف آئم اے کرام کا عمل بھی موجود ہے امام ابن حبان کا جو ابن خزیمہ کے شگرد ہے اور وہ امام بخاری کے سیاست کی وجہ سے دوستوں کے درمان اختلافات ہو جائے یار ختم کر دو سارے چور نکل آئے ہیں سارے جھوٹے نکل آئے ہیں سیاست کی وجہ سے آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان لیڈروں کے پیچھے جن کے کول اور فیل کے اندر تضاد ہیں جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ پکڑائی نہیں دیتے ہیں حکومت سے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وارڈ کو عزت دو حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو انہی ایجنسیز کو اسٹیبلشمنٹ کو لڑ رہا ہوں چونکہ آپ میں جیل میں جا رہا ہوں ان کے بھی شیاب لوگ لڑائیے کرتے ہیں میں پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سیاست دان ہے بس ان کو سیاست دان سمجھے یہ کوئی مذہبی پیشوان نہیں ہے ان چیزوں سے باہر نکلیں اب میرے بھائی دوستی اور دشمنی کا بیار بخاری مسلم میں صرف اللہ کی ذات ہے بس سیاست نہیں ہے اسلام میں حرام ہے تو یہ فرقے کیسے وجود میں آئے بھئی یہ فرقے اس لئے وجود میں آئے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امت میں ایسا کام ہو جائے گا جب کتاب و سنت کو لوگ چھوڑیں گے اور یہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ہوا قرآن میں بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے ان کی وفاعت کے بعد لوگ دو گروہ بن جاتے ہیں ایک ان کی پیروی کرتے ہیں دوسرے مخالفت کرنے والے اور پھر اس لیول تک اختلاف جاتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو اور نبی بھیج دیتا ہے اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہی ہے لہٰذا اب جو ہے وہ اس کو اڈریس کرنے کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لینا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا لَا تَفْرَقُوا صحیح مسلم میں غدیرِ خم کی حدیث ہے ہم نے اس سے نکل لیں دربار کے ساتھ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے یہ تو ان سے ہی پوچھے بخاری مسلم میں تو قبروں پہ نبی علیہ السلام نے مساجد بنانے سے منع کیا اور مسجد نوی کی مثال اس لیے غلط ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک وہ اس حجرے میں تھی اور وہ حجرہ ایڈجیسنڈ تھا مسجد نوی کے یہ توسی کے بعد مسجد نوی میں آ گیا ہوا ہے یہ صحابہ اکرام نے نہیں مسجد نوی میں قبر رسول کو داخل کیا ہوا یہ بعد کے لوگوں نے کیا ہے میرے دوست نے مجھے کہا کہ پانچ اسمانی کتابیں ہیں لیکن میں نے کہا کہ چار ہیں اس نے کہا حضرت عدریس پہ بھی ناظر ہوئی وہی پانچ سے بھی زیادہ ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ تو تین ہے قرآن کے علاوہ باقی تو صحیف تو ہیں نا حضرت عبرہیم علیہ السلام کے صحیف ہیں موسیٰ علیہ السلام کے باقی انبیاء کے ہیں باقی جو کتابیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہی چار ہوئی ہیں باقی صحیف ہیں آپ انہیں کتاب کہلیں کیا دعا میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ ڈالنا نبی علیہ السلام پر دروش ہی پڑھ کے دعا کریں وسیلہ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں آپ سورہ بکرہ میں مولا کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے تو مولا علی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ مولا علی کے کیس میں وہی مطلب ہے جو ہم دروشی میں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علیہ السیدینا و مولانا محمد یہاں مراد ہے آقا سرپرست دوست جگری یار یہ سارے معنی درست ہوں گے جب اللہ کے کیس میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ultimate سہار ہے انسان کا جسنا قرآن میں رب کا لفظ سورہ یوسف میں بادشاہ کے لیے بھی آیا مالک کے لیے بھی آیا لیکن ultimate جو رب ہے وہ جہان کا پالنے والا ہے تو یہ الفاظ ہے جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین روف الرحیم مؤمنین کے لیے روف الرحیم اور یہ اللہ کا بھی نام ہے الروف الرحیم لیکن وہ دی روف دی رہی ہیں کھڑے ہو کر پشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے جائز ہے لیکن عمومی عمل بیٹھ کے پشاب کرنا ہے اور جہاں آپ کو بیٹھ کر پشاب کرنے میں تردد ہو چھینٹیں اڑتے ہو وہاں کھڑے ہو کر پشاب کریں یہ بعض لوگوں نے میرے پر اعتراض کیا کہ سنت کیوں بولا سنت اس لیے بولا کہ نبی الاسلام سے جو عمل ثابت ہو جائے وہ سنت کہلاتا ہے تا وقت ہے کہ نبی الاسلام نے اسے منسوخ نہ کر دیا وہ کہتے ہیں وہ تو آپ نے ایک دو دفعہ مجبوری کے طور پر کیا اور جی ترمزی کے اندر موجود ہے اممہ ایشہ نے کہا کہ جو کہے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو نبی الاسلام بیٹھ کے کرتے تھے بالکل اممہ نے ٹھیک کہا نبی الاسلام کا عمومی عمل بیٹھ کے پشاب کرنے عمومن تو یہی عمل ہے لیکن یہ ترمزی کی حدیث جو تم پیش کر رہے ہو اس کے آگے امام ترمزی نے اگلا باپ باندھا ہے اس میں رخصت کا بیان اور اس میں وہی بہاری کی حدیث لے کے ہیں کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پشاب کیا امام ترمزی نے خود جواب دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کے پشاب کرنا امی سنت ہے لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنا بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا دفاع خود دیوبندی بریلویوں نے کیا ہوا ہے آپ کو حیران کن بات بتاؤں بخاری میں جب یہ کھڑے ہو کے پشاب والی حدیث آئی ہے نا تو منکرین حدیث نے اب اتراز کیا ہے تو دیوبندیوں اور بریلویوں نے خود جواب دیا ہوا ہے حدیث ٹھیک ہے مرد کے لیے جائز ہے جب ہماری باری آتی ہے تو ہم سے لٹنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیسی دونوری کرتے ہیں زہرین اور مغربین کی نیت کیسے کریں گے نیت وہی ہے جو آپ نماز پڑھنے ہیں پہلے زور اور اس کے بعد اثر اکٹھی دونوں کی نیت نہیں کرنی زور کے آپ نے فرض پڑھ کے اسلام پھیرنا ہے اور اس کے بعد پھر نئی اقامت کے ساتھ اثر پڑھنی ہے اور مسافر ہیں تو دو دو کر کے پڑھنی ہے یہی نیت ہے نیت کو زمان سے تو نہیں کرنی ہوتی دل کے ارادے کا نام ہے ایک مرتبہ آدم اور مائی ہوا کو معافی مل گی تو سزا کے لیے دنیا میں کیوں بھیجا گیا سزا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا سزا کے تو لفظ وہ تو قرآن میں پہلے ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے ہمارا ہوں یہ سزا نہیں ملی ہے یہ اللہ کے پلان کا عزہ تھا کہ انہوں نے زمین پہ اتر نہیں تھا وہ ان کا ٹیسٹ تھا سزا نہیں ملی ہے میں توبہ توبہ کیا پرینگنٹ عورت کی نماز وہ عورت جو حاملہ نہیں ہوتی اس کا سواب میں فرق ہے جب آپ تکلیف میں کوئی بھی عمل کریں گے اس کا عمل نارمل سے افضلی ہوگا ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے تو اسے زیادہ سواب ہوگا باقی فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اسلام میں داڑی کی شریح حصیت کیا ہے مقدار کتنی ہے داڑی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں پوری ویڈیو کھل جائے گی مرد کے لیے اتنی داڑی رکھنا کہ یہ چہرے کی خال چھپ جائے یہ فرض ہے قرآن کے حکم کے تحت عورتوں کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور نیچر کو آپ نے بدلنا نہیں ہے اور احادیث کی روشنی میں مٹھی داڑی سنت ہے مٹھی سے کم بھی رکھے تو جائز ہے لیکن افضل یہی کہ آپ کی مٹھی داڑی کم از کم ہونی چاہیے اسلام میں تصوف اور قوالی کی شریعہ ایسیت بھئی ساری کی ساری ویڈیوز اسی کے اوپر ہیں قوالی تو سارا یہ فراد ہی چل رہا ہے باقی صوفیاء کے اوپر تو میری ساری ویڈیوز ہیں پرائز بارنڈ لے کر رکھنا جائز ہے اگر اس کی اریجنل رقم اپنی جگہ برابر رہے وہ ضائع نہ ہوتی ہو جوے والا معاملہ نہ ہو بینک کے جو پرائز بارنڈ ہیں وہ ان کا معاملہ بالکل درست ہے قطر میں کسی دوسرے کا راشن کارڈ لے کر راشن لینا منہ ہے تو کیا ہم قطری باشینوں کے راشن کارڈ کو لے کر جب منہ ہے تو مرسے کیوں پوچھ رہے ہیں بھی قانونن جو جرم ہے وہ جرم ہے صحیح مسلمی عدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگوں کو پتا نہ چل دیں اگر کوئی انسان کسی سے بغز رکھ کر لانت کرے تو کیا تکبر ہے کیونکہ مومن کبھی بھی کسی کو حقیب نہیں سمجھتا اب یہ جنرل نہ سٹیٹمنٹ یار لکھا کرو پتہ نہیں کس دے ہوتا ہے تو اسی نیت کیتی ہوئی ہے کہ کرنا چاہ رہے ہو اس طرح جنرل سٹیٹمنٹ سے نہ لکھا کریں باقی یہ کہ نبی الاسلام نے بائی نیم لانت کرنے سے منع کیا ہے جنرل تو آپ لانت کر سکتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ظالموں پہ اللہ کی لانت یہ تو قرآن کی آیت ہے لانت اللہ علی القاذبین اور لانت اللہ علی الظالمین لیکن سپیسیفکلی منشن کر کے لانت نہیں کریں گے قرآن میں تین وقت کی نماز کا ذکر ہے یا تین نمازوں کا ذکر ہے نمازوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں کہ کتنی ہے صلاة العشاء کا ذکر آیا قرآن کے اندر پانچ نمازوں کے نام اسرہ نہیں آئے وہ احادیث میں آیا ہے تین اوقات کا ذکر ہے سورہ حود میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور وہ اس لیے کہ تین اوقات ہی ہیں پھر آگے اس کی ڈوین ہے زور اثر الادہ اور مغرب اور اشاء الادہ لیکن چونکہ نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں اس لیے قرآن میں تین ہی اوقات کا ذکر ہے دو نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے یہ ساری آیات کور کیم ہی ہے اہلِ تشیعہ حضرات سیئی حدیث کہ ایک بہت بڑے ذکیرے جو بلخصوص حضرت ابو قرآرہ سے ان کا انکار کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ انکار کرنے دیں ان کو کہ آپ اپنے عقید قرآن سے بنائیں ہمارا تو یہ آپ کو مشورہ ہے حدیث میں جو باتیں آپ کو وہ نہیں درست لگ رہی ہیں آپ اس کا انکار کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں سے نکل آئیں گی وہ کوئی ایسی بات بتائیں نا جو اسماؤ صفات کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں وہ ہم سے پوچھیں ہم اس کی کیا تشریح بیان کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت ابو ریڈا کہ وہ یہ عقید تھے جو شیعہ کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں اور عقید کی بنیادی کتاب بخاری مسلم نہیں ہے قرآن ہے میرے دوست مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے بھی مصبائی صاحب گالیاں دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی بھی گالیاں دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گالیاں دے کے اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اگر نبیل اسلام کو گالیاں پڑی ہیں آپ کی بیوی کے اوپر تعمد لگائی گئی ہے تو تسیمہ دے شاہی کوئی نہیں ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور بچہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور کافر ہی مر گیا بھائی دونوں ہی زیادہ تر کافر مر جاتے ہیں بھائی ان کی فکر کریں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کافر مر رہے ہیں ایک بندہ ہندووں کے گھر پیدا ہو کے بدھ کے آگے جھکتا رہا سمجھ آتی ہے ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے قبروں کے آگے جھکتا رہا یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے آپ ٹینشن نہ لیں جس کو تڑب ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ادائیت تک پہنچا دے گا لہذا اس دماغ سے بھی نکلے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو وہ مسلمان ہی مرے گا جب تک کہ وہ کوشش نہیں کرتا کیا جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی شخص کی زری زمین ہو اس کی اولاد میں سے بیٹی ہیں اپنا حصہ معاف کر دیں معاف کوئی نہیں کرتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یا بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں تو وہ پھر بھائیوں کو رکھ لیتی ہیں معاف نہیں ہے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ زمین ان کے نام پہ کروا دیں ایک دفعہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی گفٹ کر دیں تو ان پتہ لگ جائے گا معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے والدین کے مجبور کرنے پر اگر میں کسی دربار پر چلا جاؤں تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ٹھیک ہے دربار پر چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ اے اللہ ہاں ہائے ہائے اے اللہ جو باباڑی دفعہ نہ ہیں ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں ان پہ گنجہ سام مسلط نہ ہو یہ ساری دعائیں کریں بلکل جائیں آپ بہت اچھا بات ہے یہ تو بہت نیکی کا کام ہے یہ اتنا بڑا ثواب ہے اور یا اللہ ان کے مزار جو انہوں نے یہ گمبت اوپر کھڑا کر دیا اور تیرے نبی نے منع فرمایا تھا اے اللہ اس مزار کی ورہ سے انہیں عذاب نہ ہو جو نبی الاسلام کی نافرمانی پہ یہاں مزار بناوا ہے یہ تو آپ جہاد کریں گے میں کہتا ہوں نہ جانے والوں سے جانے والے بہتر ہو جائیں گے بلکل چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ سائنسی طور پر کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے نبی الاسلام کے جو موڈزات ہیں میرے بھائی وہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں اور جو فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے وہ سینٹیفیکلی ہم نے ثابت نہیں کرنی موڈزے کا مطلب ہی ہے کہ وہ فیزیکل فینامینا آف نیچر سے ہٹ کے چیز ہیں ورنہ اگر فیزیکلی وہ چیز ری پروڈیوس ہو جائے پھر وہ موڈزہ نہیں رہے گی نبی الاسلام کا موڈزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے یہ سینٹیفیکلی پروف نہیں ہوگا اگر سینٹیفیکلی ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی کر کے دکھا دے گا موڈزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قانون توڑا آگ میں بندہ ڈالا جائے اور اسے آگ نہ چھوئے بشرتے کہ اس کے جسم پہ کوئی اس قسم کا لباس نہ پہنایا ہو تو بھئی پھر حضرت ابراہیم نے اسلام کا تو موڈزہ ختم ہو جائے گا موڈزہ ہے ہی وہ ہے جو اکل کو آجز کر دے موڈزہ کے اوپر میں نے چار لیکچر ریکارڈ کروایا تھے بلکہ وہ ایک جب آیا تھا کردستانی آبھٹ بنا کے گیا ساروں کو اس پر میری تفصیلی ویڈیو ہوتی موڈزہ کرامت استدراج illusion ان ساری چیزوں کو میں نے اس میں ڈسکس کیا تو سینٹیفیکلی موڈزہ نہیں ثابت کرنے ہوتے بھئی حضرت عیسیٰ ابنہ مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ سینٹیفیکلی کیسے آپ ثابت کریں گے جب تک کہ آپ پھر وہ باپ کا جو میسنگ ایلیمنٹ ہے وہ نہیں پروڈیوز کرتے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم تجھے اور تیری اولاد کو جہانوالوں کے لیے نشانی بنایا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کی ہے تو بھئی سینٹیفیکلی یہ نہیں پروڈیوز ہوگی ہمارا دعویٰ کب ہے کہ موڈزہ سائنسی طور پر ثابت ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ سائنسی طور پر صرف وہ چیز ثابت ہوگی جو فیزیکل فنانو آف نیچر سے تعلق رکھتی ہے ورنہ کل آپ کو کہیں گے کہ فرشتے آپ دکھائیں ہمیں کیمرے میں فرشتے کبھی بھی کیمرے میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس فیزیکل ورڈ کا حصہ ہی نہیں ہے سائنس فیزیکل فنانو آف نیچر سے ڈیل کرتی ہے جو عالم الغیب عالم الغیب ہے جو غیب کی دنیا ہے جس کو عالم الغیب چلا رہا ہے یعنی اللہ کی ذات وہ اس فیزیکل فنانو آف نیچر کے اندر نہیں آتی کیا بھتیجی اور بھانجی جو آگے اولاد ہوگی ان سے نکاح جائز ہوگی اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو تھی میرا رجوع بھی ریکارڈ ہے اگرچہ یہ ایک روٹین سے ہٹ کے میٹر ہے خالہ سے نکاح حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یہاں پر بھی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے لیکن اس کی اولاد سے جائز نہیں ہے جس طرح خالہ کی بیٹی سے جائز ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ اجمع امت نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے ہیں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کہ نبی الاسلام ان کے سابہ اور علال بیت نے جو بھتیجی اور بھانجی کی اولاد ہے اسے حقیقی اولاد میں شمار کی ہے باقی قرآن و ادیس میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس کے بارے میں اس کے بارے میں صرف اجمع ہے اس کے پر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے پہلی صاحب میں بچے کو دھکا مارنا کہ پشلی صاحب میں دھکا تو نہیں مارنا چاہیے پیار محبت سے اور بارہ تیرہ سال کا بچہ تو پہلی صاحب میں کھڑا ہونا چاہیے بھئی وہ تو بچہ ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی انسان اپنی پیشری لائف ترک کر کے دین کی طرف آئے تو کیا ضروری ہے اس کی قسمت میں یہ ہو کہ اس کو اتنا تنگ کیا جائے گا کہ مایوس ہو کر واپس نہیں کوئی قسمت میں ایزا کو نہیں لکھا با بھئی قسمت نہیں ہے صرف آج گورنمنٹ نوسمت کریں جو فجر کی نماز پہلی صحف میں پڑے تو اس کو پاکستانی ایک لاکھ رپیہ دیا جائے گا سب فراد ہے دھوک ہے اپنے آپ کو عزت عمر کا اسلام لانے کے بعد ڈرنا اور ایک مشرق کا انہیں پناہ دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے زندگی سب کو عزیز ہے نبیل اسلام بھی تو طائف کے بعد مدینہ میں واپس نہیں آ رہے تھے آپ کے قتل کے فتوے تھے تو متعم نے آپ کو پناہ دی تھی بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے کہا غزبِ بدر کے موقع پر کہ آج اگر وہ متعم آ کے مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا کیونکہ مجھے اس نے اس وقت پناہ دی تھی جب کوئی مجھے پناہ نہیں دے رہا تھا تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا بھی نگاہ مار کے جو کچھ کرتے ہیں یہ پہلے نہیں صرف کرتے ہوں دے میں ڈینمارک میں کام کرتا ہوں چوبیس گھنٹوں میں سے چار گھنٹے ٹائم ملتا ہے شاہ تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن باقی اللہ اکبر ویک گھنٹے کام بھی کرتے رہنے دے ہو ما شاء اللہ آخرت ہی تیاری کر رہے ہو کوئی اور جاب دونے بھئی یہ جتنے آپ نے مسئلے لکھے میں یہ کسی حد تک معاملے کو سیٹل کرنا نا اگر آپ نے دنیا کو سب کچھ مال لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے چار گھنٹے ہی مجھے ملتے ہیں میں اس میں نماز کیسے پڑھوں اس میں ہی پڑھوں گا باقیوں میں کیسے پڑھوں تو بھئی آپ کوئی ایسی نوکلی کریں جس میں آپ کو کم ڈیوٹی دینی پڑے کتنا زیادہ نا نا آپ زخیریں دنیا جمع کریں اپنے معاملات کو دیکھ کے چلیں نا گہر بستے ممالک میں پاسپورٹ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھائی آئے چار پانچ سال پہلے تو وہ کہتے ہیں میرے نماز کیلئے ٹائم نہیں ملتا میں نے کہا ٹائم کہتا ہے جی آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں خیر وہ واقعی وہ کام بڑا ایکسٹرارڈنی کرتے تھے امریکہ میں تھے یا یورپ میں گورنمنٹ نے وہاں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو لوگوں نے ریجسٹر کر رہی ہیں وہ باہر سے جتنے فورن لوگ آتے ہیں نا منسٹرز بغیرہ ان کی سیکیورٹی وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیتے ہیں یعنی اگر پاکستان کا فورن منسٹر یا انڈیا کا فورن منسٹر یا پرائیویٹ منسٹر گئے ہیں یوکے میں امریکہ میں ان کی سیکیورٹی پرائیویٹ کمپنیوں کو وہ دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کا خیال لکھنا ہے تو کہتے ہیں میری وہ کمپنی ہے تو میں اس کا مالک ہوں اور مجھے خود ساتھ ہونا پڑتا ہے تو ایک لمحے کے لئے بھی ٹائم نہیں ملتا سیکیورٹی کے دنوں میں میں نمازیں پھر ساری کٹھی پڑھوں تو مجھے اللہ تعالی نے اس وقت پھر بات سجائی میں نے کہا اگر آپ کو اس دوران پشاب آ جائے تو پھر پیمپر باندھا ہوتا ہے آپ نے کہتے ہیں نہیں اتنا تو ٹائم مل جاتا ہے تو میں نے کہا نماز کے لئے بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا آپ نے ٹائم کو منیج کر لیں خیر وہ لا جواب ہو گئے غیر مسلم ملک میں پاسپورٹ لے کر پوری عمر کے لئے مقیم ہونا جائز ہے تو سارے غیر مسلم ملکوں میں ہی ہم رہ رہے ہیں نا غیر اسلامی ملکوں میں مسلم ملک تو سارے ہی ہیں جہاں میں مسلمان رہتے ہو اور اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے تو یہاں تو پھر میٹر بجلی کا لگوانے کے لئے آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی ہوگی نہیں وہ تو یورپ میں تو پھر یورپ اسلامی ملک ہوا تو ان چکروں سے باہر نکلیں اسلامی ملک اس وقت کوئی نہیں سارے مسلمان ملک ہیں خواہ وہ کافروں کے پاس ہوں یا مسلمانوں کے پاس ہوں بس آپ given circumstances میں اپنے معاملات کو لے کے چلیں آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں عرب کے ایک سکولر کا بتایا تھا کہ انہوں نے مدلس کی ساری روایتیں جمع کی ہیں اس کتاب کا نام بتا دیں اردو میں تو میرے بھائی کوئی نہیں ہے وہ کتاب آئی بھی ہے عربی کے اندر وہ کتاب موجود ہے اس کا شاید پی ڈی ایف مل جائے میں نے وہ کتاب خود تو اس کی کوئی ہارڈکاپی نہیں دیکھی مجھے بھی کسی نے بجوائی تھی اور شیخ زبیر لیزی صاحب سے بھی اس پر میری ڈسکیشن ہوئی تھی کچھ کام تو شیخ زبیر صاحب نے خود بھی کیا ہوا ہے ان کی جو الموتہ ممالک چھپی ہوئی ہے اس میں کئی ایک حدیثیں بخاری مسلم سے انہوں نے لیا ہے اس کی سما کی تصریح دوسری کتابوں سے بھی کیوئی ہے باقی یہ ایک علمی طور پر ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے پبلک کے لیے تو یہی ہے کہ چونکہ امام بخاری مسلم مدلس کی انوالی روایت کو سما کی تصریح کے بغیر زہیر سمجھتے تھے لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس حکم کو دور کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ روایتیں لکھی ہیں اگر وہ تدریس والی روایتیں بھی لے کے ہیں آپ کو سما کی تصریح نہ بھی ملے آپ کو لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ چونکہ اس کو عیب سمجھتے تھے لہذا باقی جو اہل علم نے اس کے اوپر تحقیق کر لی ہوئی ہے اور جو زیادہ تر کرٹیکل احادیث ہیں بخاری مسلم کی ان میں تو کوئی تدریس والا بھی ایشو نہیں ہے جن کو آپ نے منوانا ہے انہوں نے تو قرآن کی آیتیں بھی نہیں مانی ہوئی ہیں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو اس کے لیے آپ گوگل میں تلاش کریں امید ہے آپ کو مل جائے گی یہ کتاب لے جی آپ کا پورا ثضہ میں نے ختم کر دیا اللہ کے فضل سے مامرد 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 مقدر پیو مرے قدویلہ شاہ اللہ مرڑ نویر کسے موکر موکر تکلی فو نئی نامل دے نئی جیڑے بہرم دل دے